تو کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز دوستو حضرت موسیٰ اللہ پاک کے جلیل القدر نبی تھے اللہ پاک نے انہیں بڑی شان اور رتبہ عطا کیا ان کو اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا اللہ پاک نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کی اصلاح کریں ایک بار آپ علیہ السلام اللہ پاک سے ملاقات کرنے کوہتور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملی وہ زارو قطار رو رہی تھی آپ علیہ السلام نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگی میں بے اولاد ہوں آپ اللہ سے پوچھ کر بتا دیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے بھی کے نہیں لوگ مجھے بانج ہونے کا تانہ دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پر جا کر اللہ سے اس عورت کی قسمت کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک کا کہنا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ عورت یہ سن کر بہت زیادہ روئی تڑپی مگر لاچار تھی اب صبر کرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا اس واقعہ کے غزر جانے کے بعد ایک بوکھے فقیر نے اس عورت کے گھر کے باہر صدا لگائی کہ میں بہت زیادہ بوکھا ہوں مجھے کھانا کھلا دو اس فقیر کی صدا سن کر وہ عورت دروازے پہ آئی تو فقیر نے عورت سے کہا تم مجھے جتنی روٹیاں دوگے اللہ زلجلال تمہیں اتنے ہی بیٹے عطا کرے گا یہ سن کر اس عورت نے اس فقیر کو چار روٹیاں پکا کر دیں وقت غزرتا گیا اور اللہ پاک کے کرم سے اس کے ہاں چار بیٹے بھی ہو گئے اس طرح وہ عورت خوش و خرم اپنی زندگی گزارنے لگی ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے غزر ہوا تو اس عورت نے آپ سے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی یہ دیکھیں میرے چار بیٹے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا وہ کوہتور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر اس کے تو چار بیٹی ہیں معاملہ کیا ہے اس پر اللہ نے انہیں ایک پلیٹ اور ایک چھوری دی اور کہا تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا مگر پہلے تم مجھے اس پلیٹ میں کہیں سے انسانی گوشت لا کر دو آپ علیہ السلام وہ پلیٹ اور چھوری لے کر بستی کی طرف آگئے اور بستی والوں کو اکٹھا کر کے کہا اللہ نے انسانی گوشت مگوایا ہے مگر ان میں سے کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پہ راضی نہ ہوا آپ علیہ السلام ساری بستی میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک انسان سامنے آیا اور آپ سے سوال کیا کیا بات ہے موسیٰ آپ پریشان لگ رہے ہیں اس کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ انسانی گوشت مانگتا ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا گوشت دینے کے لئے راضی نہیں ہو رہا یہ سننا تھا کہ اس انسان نے وہ چھوری اٹھائی اور اپنے جسم کے کئی حصوں سے گوشت کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا آپ نے وہ گوشت کو حطور پہ لے جا کر اللہ کے حوالے کر دیا اس پہ اللہ پاک نے ان سے کہا کہ تمہیں اس بستی میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی تم اپنا گوشت بھی تو دے سکتے تھے مجھے آخر تم بھی انسان ہو تم نے اپنا گوشت کیوں نہ دیا امید ہے تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا وہ انسان جس نے میرے کہنے پہ اپنا گوشت تک دے دیا میں نے بھی اسی کے کہنے پہ اس عورت کو چار بیٹے عطا کر دیئے اے موسیٰ اگر میرے کہنے پہ یہ سب کچھ اپنا لٹا دیتا ہے تو میں بھی اس کے کہنے پہ اپنا فیصلہ بدل سکتا ہوں دوستو اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ خدا کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے پھر جب وہ خدا سے کسی چیز کی طلب کرتا ہے یا کسی کے لئے سوال کرتا ہے تو خدا انہیں خالی نہیں موڑتا موسیقی